ناظرین خوف کا محسوس ہونا ایک فطری عمل ہے اسی وجہ سے ہمارے لیے موسٹ سکیریسٹ موویز آف آل ٹائم کی فیرس ترتیب دینا ایک مشکل عمل تھا بہرحال مختلف فورمز پر موجود لوگوں کے ریویوز اور ہورر موویز کی ریٹنگز کو مد نظر رکھنے کے بعد ہم نے ٹاپ ٹین ہورر موویز کی یہ لسٹ ترتیب دی ہے نمبر ون ہیریڈیٹری ناظرین یہ ایک امریکن سپر نیچرل ہورر فلم ہے ایری ایسٹر اس فلم کے رائٹر اور ڈائریکٹر ہیں اس فلم کی کہانی ایک ایسی آسیب زدہ فیملی کے گرد گھوم رہی ہے جن کی نانی کی وفات کے بعد اس گھر کے افراد پر خوف کے سائے منڈلا رہے ہیں نمبر دو سو ناظرین سو مووی کی کہانی دو لوگوں کے گرد گھومتی ہے جو زنجیر کی مدد سے ایک باثروم کے پائپس کے ساتھ جکڑے ہوئے ہیں اور انہیں کچھ یاد نہیں کہ کس طرح انہیں یہاں تک لائیا گیا ہے اسی اثناء میں ان دونوں کو معلوم پڑتا ہے کہ ان دونوں کو ایک سیریل کلر نے یہاں ٹریپ کیا ہے جس کا نک نیم جکسو ہے ان دونوں افراد کو سیریل کلر کی طرف سے یہ ہدایات دی جاتی ہیں کہ یا تو دونوں میں سے ایک فرد دوسرے کو قتل کر دے اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں دونوں افراد نتائج کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہو جائیں نمبر تھری دابابا ڈک ناظرین اس فلم میں ایک ایسی عورت کو دکھایا گیا ہے جو اپنے شوہر کی پرتشدد موت کے صدمے سے دوچار ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے بچے کے دل میں موجود جنات اور مانسٹرز کے خوف کو بھی ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے مگر اسی دوران اس عورت کے گھر پہ شیطانی قوتوں کا بسیرہ ہو جاتا ہے نمبر فور انسیڈیس ناظرین اس فلم کی کہانی ایک ایسی فیملی کے گرد گھومتی ہے جو نئے گھر میں شفت ہوئی ہے اور جہاں اس فیملی کا ایک بچہ پرسرار مخلوق کے خوف کے باعث قومہ میں چلا جاتا ہے اور اب وہ فیملی اپنے بچے کو ہر طرح کی شریر مخلوق سے بچانے کی ہر ممکن کوشش میں مصروف ہے نمبر فائیو ایک خاندان جو زندہ رہنے کی مسلسل تگو دو میں لگا ہوا ہے اور اس کا سامنے ایک ایسی کریچر سے ہے جو بلائنڈ ہے مگر نوائس سنسٹیو ہے اسی وجہ سے یہ خاندان آپس میں سائن لینگویج میں بات کرنے پر مجبور ہے تاکہ اس خون فار کریچر سے محفوظ رہا جا سکے نمبر سکس دا ڈیسینٹ ناظرین اس مووی میں دکھایا گیا ہے کہ دوستوں کا ایک گروپ جو نورت کیرولائنا کی گاروں میں ایکسپیڈیشن کے لیے جاتا ہے جہاں ان کی ایکسپیڈیشن ایک نائٹ میر ثابت ہوتی ہے یہ گروپ ایک گار میں قید ہو جاتا ہے جہاں پر پریڈیٹرز کا بسیرہ ہوتا ہے اور وہ انسانی خون کے پیاسے ہیں نمبر سیون اس یہ ایک امریکن ہورر فلم ہے جس کے رائٹر اور ڈریکٹر جارڈن پیل ہیں اس فلم کی کہانی ایک ایسی فیملی کے گرد گھومتی ہے جو اپنی چھٹیاں انجوائے کرنے ایک بیچ پر موجود ہے جہاں ان کے سامنے ان کے ہمشکل ظاہر ہو جاتے ہیں اور انہیں خوف زدہ کرتے ہیں نمبر ایٹ اٹ ناظرین یہ ایک چھوٹے قصبے کی کہانی ہے جہاں پر چھوٹے بچوں کے اغوا کی ورداتیں ہو رہی ہیں اور اس دوران سات بچوں کے ایک گروپ کو پتا چلتا ہے کہ ان لا پتا بچوں کا قاتل کوئی انسان نہیں بلکہ ایک شیطانی کلاؤن ہے جو کوئی بھی روپ دھار سکتا ہے بچوں کا یہ گروپ جو کہ لوزرز کلپ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس شیطان کا مقابلہ کر کے اسے انجام کو پہنچائے گا انیس سو ستتر میں پیرانورمل انویسٹیگیٹرز ایڈ اور لورین لنڈن میں ایک فیملی کی مدد کے لیے جاتے ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ ان کے گھر میں ایویل سپیرٹس کا بسیرہ ہے جب ان کی چھوٹی بیٹی پر آسیب کے اثار ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں تو ایڈ اور لورین اس لڑکی کی مدد کی کوشش کرتے ہیں مگر خود ہی اس شیطانی مخلوق کے شکنجے میں بھس جاتے ہیں نمبر ٹین ناظرین اب تک کی دیکھے جانے والی ہورر موویز میں سب سے زیادہ ہارڈ اٹیکس اس مووی کو دیکھنے والے افراد کو ہوئے ہیں انی سو تہتر میں بنائی جانے والی اس مووی کا سکرپٹ انتہائی فرم آرڈیا پر بیسٹ ہے اس کہانی میں ایک ہالی ووڈ ایکٹرز کو دکھایا گیا ہے جو طلاق یافتہ ہے اور اپنی بیٹی کے ہمراہ اپنی فلم کی شوٹنگ کے لیے واشنگٹن آئی ہوئی ہے اس دوران وہ اپنی بیٹی کے اندر بھیانک روائیے اور فیزیکل چینجز کو نوٹس کرتی ہے جس پر شریر جنات کا سایہ ہو جاتا ہے اور وہ عورت اپنی بیٹی کی جان بچانے کے لیے دو پادریوں کی مدد طلب کرتی ہے